چرکی دادری کی کسپا چھوچو کلا کے پاور ہاؤس میں آج صبح اچانک اوورلوڈ ہونے سے شورٹ شرکٹ کے کارن ٹرانس فارمر میں بھیجن آگ لگ گئی جس کے کارن بجلی نگم کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے آگ لگنے سے آس پاس کے قریب 20 گاؤں کے بجلی اپورتی بادیت ہو گئی گرامینوں دوارہ سوچنا دینے کے بعد کئی گھنٹوں کی دیری سے پہنچے اگنی شمن کی گاڑیوں نے کڑی مشکت کے بعد کسی طرح آگ پر قابو پایا جب تک ایک ٹرانس فارمر جل کر راک ہو گیا پاور ہاؤس سے شفٹ اٹینڈنٹ سومبیر نے بتایا کہ انہوں نے آگ لگنے کی سوچنا اگنی شمن بیبھاگ کو دے دی تھی لیکن کافی دیر بعد اگنی شمن گاڑی موقع پر پہنچی انہوں نے آگ لگنے کا کارن شوٹ سرکٹ بتایا ہے سائر بریگیڈ سے بات ہوئی وہ بہر رہے تھے کہ ابھی ہم چل رہے ہیں کس ٹائم بات ہوئی تو آپ کی سات پچاس پر سات پچاس پر پر اگنی شباب آیا ہے ان کا بہر رہی تھے ابھی چل رہے ہیں چل رہے ہیں اوٹھے نہیں ہے ابھی چل رہے ہیں ابھی تو ایک گھنٹہ ہوگی کتنا نقشیان ہو گیا نقشیان تو ایک ٹرانس فارمر پورا ڈیمیز ہو گیا اور دوسرے کی اور جانے کی سمبہ ہونا ہے وہی بے پار مندل کے پردھان کلدی اور سماج سے بھی سومبیر بادل نے بتایا کہ بار بار بجلی نگم کو اوور لوڈنگ کی شکایت کی جا چکی ہے انہوں نے بتایا کہ یہاں کریچروں کے کارن بجلے کی خپت آدھیک ہے جس کے کارن یہاں بار بار بجلی بادیت ہوتی ہے اس لئے الگ سے پاور ہاؤس کی بھی مانگ کی جا چکی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اب جان کی لاپر باہی کے کارن بڑا حاصل ہو گیا ہے بار بار اندھائی فیجلی بارٹ سے ریکویسٹ کری افسرات ملیا یہ آج جو حادثہ ہویا ہے یہ کھالی اوور لوڈنگ کے کارن ہوا ہے کھالی فیجلی بارٹ کی کلٹی ہے یہ کریسروں کے اوور لوڈنگ سن دیدی ہے ٹنکی اوور لوڈنگ کے بجے سے بڑی آتی ہے یہ گام کا پریشان نہیں کر دی پورا ایریہ کا ہے کھالی کریسر زون کے کارن ان کا لگ ہے یہ زیادہ لوڈ کی کارن پریشان نہیں ہے جی کاؤں زیادہ ہیں کریسر زون زیادہ ہیں جیسے ہی شعوری ہے جو جکلا ہے راملواز لوگوں کی قیبر مانگ کر چکے ہیں کہ جو قیبر مانگ کر چکے ہیں کہ جو قیبر مانگ کر چکے ہیں ان کی لئے الگ فٹر بنایا جائے اور الگ پاوروز کی مانگ قیبر کر چکے ہیں سرکار سے سرکار بیس بات ملا پروے بھت رہے ہیں ستے خبر کے لئے چرکی دادری سے ویجے کمار کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ستے خبر دبائیے یہ سبسکرائب کا بٹن اور پائیے دیش پردیش کی ہر خبر